ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کاؤک پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر کرونا وارث نے مزید 43 زندگیاں چھین لیں گزشتہ چوبیت گھنٹوں کے دوران دو ہزار ایک سو سترہ نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے محول دوست بجلی کی پیداوار کے لیے دس ڈرم بنا رہے ہیں وزیر آدم ران خان کہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ سے اب تک ایک عرب درخ لگائے ہیں دو ہزار تئیس تک دس عرب درخ ملک میں لگائیں گے ائرپورٹ پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے چرمن سی پیک آثورٹی آسم سلیم باجوا کہتے ہیں کہ اب گواد رپورٹ مکمل طور پر فعال ہے وزیر آدم نے انصاف کا وعدہ کی اتحاب انصاف مل جانا چاہیے جانگیر ترین کہتے ہیں کہ ایلی زفر نے بڑی مہنس سے رپورٹ مکمل کی ہے رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد کھل کر بات ہوگی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے 43 افراد جہاں باہق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 20,789 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,21,5% ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2170 نئی کیسز رپورٹ ہوئے پنجام میں 3,49,686 سن میں 3,17,665 خیبر پختونخواہ میں 1,32,549 بلوچستان میں 25,148 گلگت بلدستان میں 5,578 اسلام آباد میں 81,195 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,232 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,32,21,581 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,223 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,41,241 مریض سے احتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 3,947 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 43 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20,789 ہو گئی پنجاب میں 9,999 سن میں 5,020 خیبر پختونخواہ میں 4,073 اسلام آباد میں 707 بلوچستان میں 277 گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 5,43 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں کرکٹ کھیل کر ملک واپسی میں ایسا لگتا تھا کہ کسی غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں لیکن آج بھارت بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے مذی جانتے ہیں اس رپورٹ میں پہلے گرین یورو انڈس پونڈ کے اجرہ کی تقریب سے وزیر آدم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الاکشن سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کریں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا بھاشا اور محمد ایم منصوبوں پر پیش رفت خوشائند ہے جو چیزیں پچاس سال پہلے کرنا تھیں اب کر رہے ہیں پچھلے کئی برسوں میں ملک کے لیے کچھ نہیں کیا گیا سب سے بڑی کمزوری عمل درامت کی ہے وزیر آدم کا مزید کہنا تھا کہ منصوبوں پر عمل درامت بہت سست روی کا شکار ہوتا ہے ہم منصوبے شروع کر دیتے ہیں عمل درامت سست ہوتا ہے مستقبل کے لیے آپ کو لمبی پلاننگ کرنا پڑتی ہے ہمارے شہر آلودہ ہو چکے ہیں لاہور زندہ مثال ہے ماحول دوست بجڈی کی پیداوار کے لیے دس ڈیم بنا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ سے اب تک ایک ارب درخ لگائیں ہیں دوہزار تئیس تک دس ارب درخ ملک میں لگائیں گے عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا بھارت میں کھیل کر واپس آ کر لگتا تھا کسی غریب ملک سے امین میں آ گیا بھارت بھی ہم سے آگے نکل گیا پچھلے تیس سال میں بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا یعنی میں اپنا بتاتا ہوں جب میں ہندوستان سے کرکٹ کھیل کے جب پاکستان آتا تھا ایٹیز کے اندر بھی تو لگتا تھا کہ ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے ہیں اتنا کانٹرس تھا ہندوستان اور پاکستان میں اور یہ جو نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد یہ ملک نیچے جانا شروع ہوا ہندوستان بھی دیکھتے دیکھتے آگے نکل گیا ہمارے سے چیرمن چین پاکستان اقتصادی رہداری سپیک اتھارٹی لیفٹین جرنل ریٹائر آسین سلیم باجوا نے کہا ہے کہ گوادر کی ترقی مستقبل میں تیزی سے نظر آئے گی گوادر کے بارے میں بہت غلط تاثر پیش کیا جاتا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیرمن چین پاکستان اقتصادی رہداری اتھارٹی لیفٹینرن جرنل ریٹائر آسین سلیم باجوا نے کہا ہے کہ جنوبی بلوچستان کے علاقوں کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا ان علاقوں میں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں گوادر میں چین کے تعاون سے اسپتال بھی بن رہا ہے بلوچستان کے کسانوں کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے زراعت کا پلان سی پیک پیس ٹو کا حصہ ہے ماہیگیروں کے تمام مسائل حل کریں گے گوادر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آسین سنیم باجوا کا کہنا تھا کہ اب بندرگاہ پر ٹرافک بڑھانے پر توجہ ہے دھائی تین سال میں گوادر میں بارہ ہزار ناکریاں فراہم کی گئیں گوادر پورٹ سے سامان کی ترسیل کے لیے آن لائن بکنگ کی جا سکتی ہے ہنڈر فیفٹی بیڈڈ ایک ہاسپٹل بن رہا ہے وہ گوانگزو کنسٹرکشن کمپنی بنا رہی ہے یہ ایک گرانڈ کا پروجیکٹ ہے جو کہ پریزیڈنٹ شی کی طرف سے گفت میں ملا ہے ابھی میں نے دیکھا اس کی پائلنگ ہو گئی ہے بیسمنٹ سے وہ بھی اٹھنا شروع ہو گیا حاسم سلیم باجوا کا کہنا تھا کہ گوادر ائرپورٹ پر کام کافی تیزی سے ہو رہا ہے وزیراعظم نے ناکریاں فراہم کرنے کے لیے خصوصی سوڑ دیا وزیراعظم نے بچوں کی وکیشنل ٹریننگ پر بھی سوڑ دیا ہے گوادر میں سپورٹ اسٹرکچر پر کام تیزی سے چل رہا ہے گوادر سٹی کا ماسٹر پلان منظور ہو چکا ہے اور عمل درامت کے مرحلے پر ہے گوادر ائرپورٹ کا بھی میں نے چکر لگایا کام کافی تیزی سے ہو رہا ہے تمام رنوے کی کمپیکشن نظر آ رہی ہے اور جو ٹرمنل اور لانجز ہیں ان کی کمپیکشن بھی نظر آ رہی ہیں اس وقت بہت زیادہ کرینز ادھر اس وقت امپلائیڈ ہیں اور کام کر رہی ہیں بینکنگ کورٹ نے جالی بینک اکاؤنٹس کے مقدمے میں جج تائینات نہ ہونے کے باعث جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری درخواست زمانت بغیر کاروائی سماعت گیارہ جون تک ملتوی کر دی ہے اس حوالے سے مذید جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہر پیشی پر نئی تاریخ مل جاتی ہے عمران خان نے انصاف کا وعدہ کیا تھا تمام دوستوں نے وزیر آزم سے بات کی تھی علی زفر نے بڑی محنت سے رپورٹ مکمل کی امید تھی رپورٹ منظر عام پر آ جائے گی اس پر ایکشن لیا جائے علی زفر کی تحقیقات مکمل ہو گئی اب تک رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی رپورٹ آنے پر کھل کر بات ہوگی دوسری جانب ایڈیشنل سیشن عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری درخواست زمانت میں گیارہ جون تک توصیح کرتے ہوئے ایف آئی اے کو شوکاس نوٹس شاری کر دیا جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر حاضری مکمل کروالی ایف آئی اے حکام نے عدالت میں بتایا کہ جہانگیر ترین اور علی ترین کی تحقیقات کرنے والے افسر کو ٹرانسور کر دیا ہے جلد نئے افسر کو تائینات کیا جائے گا پھر تحقیقات شروع ہوں گی ابھی تحال تفتیش مکمل نہیں ہے جس پر عدالت نے ایف آئی اے حکام پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس اسٹیج پر کیسے افسر کا ٹرانسور کیا جا سکتا ہے جس نے افسر کو ٹرانسور کیا ہے اس کو شوکاز نوٹس جاری کر رہا ہوں اگلی سمات پر اس کا جواب چاہیے عدالت نے عبوری درخواست زمانت میں گیارہ جون تک توسی کر دی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن